لوگوں کی بے احتیاطی کی وجہ سے پاکستان میں کرونا روز بر روز تیزی سے پھیل رہا ہے چونکہ ابھی تک کرونا کے علاج کی ویکسین دستیاب نہیں ہے اسی وجہ سے لوگ زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور اس کو اپنے آساب پر سوار کر لیتے ہیں اگر احتیاط کی جائے تو کرونا سے بچاؤ ممکن ہے ڈاکٹر سعید خالد نیاز کا شمار پاکستان کے بہترین ڈاکٹرز میں ہوتا ہے جب انہیں کرونا ہوا تو نہایت احتیاط اور آسان طریقے سے ڈاکٹر سعید خالد نیاز نے اس کا مقابلہ کیا اور جلد سے احتیاب ہو گئے آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں کہ کرونا سے بچاؤ کیسے ممکن ہے اللہ الرحمن الرحیم اور الحمدللہ رب العالمین آج میرا ٹیسٹ نیگٹیو آیا ہے اور میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے میرے لئے بہت ساری دعائیں کی کچھ چیزیں جو میں بتانا چاہ رہا تھا کیونکہ سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں جو ہیں نا وہ ریکمنٹ کی جا رہی ہیں میں نے کیا کیا اس دوران یہ پچھلے جب میرا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا پہلے تو میرے گلے میں خراش ہوئی اور مجھے بخار کی کیفیت حسوس ہوئی زیادہ تکلیف الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے مجھے نہیں ہوئی اور جو کہ زیادہ تر لوگوں میں نہیں ہوتی کچھ میں نے پین اڈال کا استعمال کیا اس کے علاوہ میں نے کوئی دوہ استعمال نہیں کی ملٹی ویٹیمنٹس میں ویسے بھی ایک ٹیبلٹ لیتا تھا جو میں لیتا رہا اس کے علاوہ میں ریگلر کھانا کھایا نہ میں نے کسی چیز کا پریہز کیا نہیں میں نے کسی چیز کو ایکسٹرہ یوز کیا استعمال کیا یہ آئیسولیشن ظاہر ہے آپ کو اپنے آبو کرنا پڑے گا کمرے میں آپ کو اپنے کو رکھنا پڑے گا اور آپ جیسے میں نے کہا اور کسی چیز کی احتیاط کی اسی فیصد لوگوں میں پچاسی فیصد لوگوں میں کوئی ضرورت نہیں ہوتی اور تحقیق اس بات کو جو ہے نا وہ سپورٹ کرتی کچھ چیزیں ایسی کہی جا رہی ہیں کھانے کے لیے جن کا استعمال ہو سکتا ہے نقصان دے ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ڈاکٹر سے آپ ضرور مشورہ کر کے کچھ بھی لیں چاہے وہ دیسی ٹوٹکا ہو یا کچھ بھی ہو نیوٹریشن کا جہاں تک تعلق ہے زیادہ ترچیزیں ہماری جو ہے جسم میں جب ہم کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا نظام اتنا اچھا ہے کہ جس چیز کی اگر کمی ہوگی تو وہ یا ضرورت ہوگی ہمیں یہ باڈی کو تو وہ آٹومیٹکلی اس کو جذب زیادہ کر لے گی تو یہ اللہ تعالیٰ کا بنائیوہ سسٹم ہے اور ظاہر ہے روبسٹ ہے اب آپ کو دس دن یا بارہ دن یا چودہ دن کچھ سکون کے ملیں گے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ضروری چیز اللہ کا ذکر کرنا ہے ہمیں اس چیز کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں اور یہ ہمیں موقع ملا ہے جس میں ہم اپنے رب کے احکامات کو سمجھیں اور کم سے کم یہ اپنے دل میں تہیا کریں کہ اب جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ہمیں اس مشکل سے نکالا ہے تو ہم اپنی وہ عادتیں جن کو اللہ تعالیٰ نہ پسند کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں اب ان کو نہیں کریں گے ایک بزرگ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیماری ایک آزمائش ہے اور بیماری اور تکلیف اگر اللہ سے قرب دے دے تو پھر وہ آزمائش ہے اور اگر بیماری اور تکلیف کے باوجود ہمیں اللہ کا قرب حاصل نہ ہو تو پھر وہ سزا ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑی اچھی ہمارے لیے کم سے کم ایک قسم کی گائیڈنس کہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا دیکھیں اب ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ ماس پہننا ہاتھ کو دھونا اس کو ہمیں اپنے اوپر لازم خود سے کرنا ہے کیونکہ یہ ہمارے والدین کیونکہ ہمارے بچے ہماری فیملی کے لیے بھی ضروری ہیں کیونکہ ابھی اگلے چار سے آٹھ ہفتے یہ مرض پڑھتا جائے گا لیکن جس تیزی سے یہ بڑھ رہا ہے اور جس تیزی سے یہ پھیل رہا ہے اور ہماری اپنی جو ہیلتھ فیسیلٹیز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس سوائے اپنے ذاتی بچاؤ کے کوئی اور اس وقت ڈھال نہیں ہے تو خدارہ میری اپیل ہے سب سے کہ پلیز اس کو سیریسلی لے اور کوشش کریں کہ یہ زیادہ تزیادہ سوشل ایکٹیوٹیز کو جو ہے ختم کر دیں بالکل اور جو کام کی جو ضروری ہے آپ جا بھی رہیں تو وہاں پہ بھی آپ جو ریگلر احتیاط ہے اس کو ضرور لازم کریں اپنے اوپر